آج ہم بات کریں گے مسنوی رومی سلسلہ چل رہا ہے آخری دفتر ہے شش دفتر ہے چھٹا دفتر ہے اس کے تین سیشن ہم کر چکے ہیں آج چوتھا سیشن ہم کریں گے تو کنٹینوٹی ہے مولانا روم کی تو مولانا روم کی ایک کوٹیشن ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی خزانہ جس طرح ساپ کے بغیر نہیں ہوتا اور جس طرح پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح دنیا میں کوئی بھی خوشی گم کے بغیر نہیں ہوتی ہے تو انسان میں جب بھی کوئی تکلیف آئیں تو اس چیز کو سوچ لے کہ خزانہ ساپ کے بغیر نہیں پھول کانٹے کے بغیر نہیں تو خوشی گم کے بغیر بھی نہیں ہوتا اب آتے ہیں چھٹے دفتر پہ چھٹے دفتر پہ ایک اسلحہ ہے سمجھاتے ہیں دنیا داری کے سسٹم کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح جس طرح چھوٹی ایک چھوٹے سے دانے کے لیے ہلکان ہو رہی ہے اور وہ بڑے سے دھیر سے ناواقف ہے چھوٹے سے دانے کے لیے ہلکان ہو رہی ہے اور بڑے سے دھیر سے ناواقف ہے جس ناچیز کو چیز سمجھ رہی ہے وہ صرف ایک دانہ ہے تو اب اس کی اوقات وقت اس کی extension of thinking کہہ رہے ہیں کہ چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے چونکہ وہ چھوٹے سے دھیر پہ بھی آکے اس کو کل سمجھتی ہے ایک دانے کو سب کچھ سمجھتی ہے اوپر دھیر کو دیکھ نہیں سکتی کہ وہ کیا ہے تو اس سے اب تشبیح بہت کمال دے رہے ہیں کہتے ہیں انسان اسی طرح چونٹی کے برابر ایک دانے کے برابر ہے بہت چھوٹا جسم ہے مگر اس کی روح بہت بڑے دھیر سے بھی بہت بڑی ہے تو انسان کے لیے یہ سبق دے رہے ہیں کہ چونٹی کی تو سائز اتنی ہے وہ بہت سی چیزوں کو نہیں دے سکتی پہاڑوں پر نہیں چڑھتا اس کی غصت کو دیکھ سکتی انسان چونکہ چھوٹا ہے اب روح سے مراد اس کی سوچ کہہ رہے ہیں اس کی سوچ اس کی ویل اتنی بڑی ہے تو وہ سب کو دیکھ سکتا ہے اگر وہ کبھی بھی چونٹی کی طرح چھوٹی سی حرکت کرے تو فر وہ انسان انسان نہیں کہلاتا تو اسی طرح درس ہے دیتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ایک شخص نے آدھی رات کو نکارہ بجایا کسی شخص کا دروازہ بجا کر جس طرح سہری میں ہم چگھاتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا نکارہ بجایا آواز دی تو اندر سے ایک شخص نے آواز دی کہ یہاں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو روزہ رکھے تو اس شخص نے کہا کہ اب تم نے اپنی کہلی اب میری بھی سن لو کہ جس کو تُو آدھی رات سمجھ رہا ہے وہ میرے لیے روشن صبح ہے جس کو تُو سمجھ رہا ہے کہ اندھیرہ ہے وہ میرے لیے سہری ہے تم نے جس چیز کو اندھیرہ سمجھ رکھا ہے کیونکہ تم غفلت میں ہو اور میں نے جس کو نور سمجھ رکھا ہے کیونکہ میں مستی میں ہوں جب ایک مومن آدھی رات کو تاجد پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ روشن صبح کی باند ہو جاتی ہے اب مولانا صاحب یہ درست دے رہے کہ ایک آدمی کو اگر شعور نہیں ہے تو وہ اسی طرح اندھیرے میں رہے گا اور اگر کامیابی دستک بھی دے گی تو اسے واپس لوٹا دے گا وہ اس روشن صبح کو نہیں سمجھ سکے گا ایک باشعور آدمی اس کو نید نہیں آئے گی وہ روزے کی حالت میں سہری کے قیام میں رہے گا اور وہ اس تاجد کی مستی میں گم رہے گا اور وہ کامیابی کی طرف توڑے گا اس کے بعد ایک بہت پر مفہوم واقعہ بتا رہے ہیں بہت پر مفہوم ہے انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہتے ہیں ایک بڑیا تھی نبے سالہ نبے سالہ بڑیا تھی اس کی خواہش ہوئی کہ مجھے کوئی شوہر ملے میں شادی کروں تو حالت بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں پوری جھریوں سے لبریستہ چہرہ اور پوری قب نکلی ہوئی تھی اس کی جسم پورا لرز رہا تھا بڑا پے سے دانس سارے گائب ہو چکے تھے بال سارے سفید تھے مگر اس بڑیا کی خواہش تھی کہ میں شادی کروں اور میرا شوہر ہو اب مولانا صاحب اس کی تشبیح دے رہے کہتے ہیں کہ بڑیا کی حالت اس طرح تھی جیسے میدان جنگ کا کوئی مسافر ہو سپائی ہو اور یہ خواہش کرے مگر اس کے پاؤں نہ ہو اور اس کے پاس بھوڑا نہ ہو اور دوسری تشبیح دے رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ساز وزانا چاہتا ہو اور اس کے ہونٹ نہ ہو اور اس کے پاس بان سریدہ ہو تو اس بڑیا کی خواہش بھی اسی طرح تھی اور ایک اور کمال دنیا داری کی تشبیح دیتے ہیں کہ بڑیا کو نبے سال میں شوہر کی تلاش تھی بڑا پے میں تو کتے کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں اب یہ انسان کی خواہش پر کہتے ہیں کہ انسان اگر اس عمر میں کوئی خواہش کرتا ہے وہ تو کتے سے بھی بتر ہو گیا کیونکہ اس کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں اس کی بھی جسمانی جو بھی دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں کسے کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محلے میں شادی تھی تو بڑیا نے بڑے ناز و انداز سے اپنے آپ کو سوارا آپ کہتے ہیں کہ اس نے عبرو کو عبرو کو تار کول سے سیاہ کیا اور سارے چہرے پر کھوڑ لگا دیا اور اپنے چہرے کو خوصورت بنانے لگی اب ایک الگ سی ایک تشویح ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی کہتے ہیں اشرے کا لفظ استعمال کیا ہے گولڈن ورک کا کہتے ہیں قرآن شریفی و قرآن پاک پر جو اشرے کے ورک گولڈن آتے ہیں اس بڑیا نے اپنی جھنیوں کو چھپانے کے لیے وہ اشرے کے اوراک اور اس طرح کے گولڈن نیتب کرنا شروع کیا اب جیسے دپتہ پہننے لگے تو وہ اوراک گرنے لگے وہ گولڈن چیزیں گرنے لگے تو جیسے گرنے لگے اب یہ انسان کی ایک نیچر بتا رہے ہیں کہ جو آدمی کام خود نہیں کر سکتا یا گلت کرتا ہے تو کسی اور پر جو ہے لاب دیتا ہے تو جیسے ہی بڑیا نے چادر پہنی پھر اشرے نگل گئے تو اس نے شیطان کو کھوسا شیطان کو کھوسا اور کہا کہ خویس تو شیطان ہے مجھ پہ نہیں چاہتا کہ جوانی آئے اور خوصورتی آئے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ شیطان مجسم ہو کر اس کے سامنے آیا کہا کہ اے خویس عورت تو نے تو اپنے خوصورتی اور دنیا کی خواہش میں قرآن کو بھی نہیں بکشا تو نے یہ چاہا کہ یہ اوراک اپنے آپ پر لگا کر سیب کی طرح رنگین ہو جاؤں مگر تو نہیں جانتی جو اس عمر میں اس حالت میں تم نے خواہش کی ہے وہ تمہیں خواست کی طرف لے جاتا ہے مولانا صاحب کا طرف کہتے ہیں ہر چیز دنیا میں اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے اگر ہم وقت کے بات کریں گے تو وہ چیز پور اثر نہیں ہوگی ہمیں دنیا میں خوار کرے گی کہتے ہیں کہ عبادت بھی اسی طرح جوانی کے عبادت ہوتی ہے اگر وقت نکل جائے ہماری کب نکل آئے ہم چلنا پھرنا نہ کر سکیں اور پھر ہم دبادت کریں اور شیطان کو کوسیں اور اس سے کہیں کہتے ہیں کہ بے موسم کا پھل بھی انسان کو شفا نہیں دیتا اسی طرح وقت نکل جائے تو نفسانی خواہشیں کوئی بے عبادت ہمیں اثر نہیں کر سکتی اس لئے ہمیں اپنے جسم کے حساب سے اپنی عبادت کے حساب سے اپنے عوقات کے حساب سے اپنی چیزیں دھانے سانے ہیں زنڈیںdad زنڈیں بلاپے میں تو زالم بھی پریہگار بن جاتے ہیں جوانی بن دوبا کردیں یہ اسی کا مقصہ